جی تو جناب آج جو ہے وہ ہم انشاءاللہ چپٹر نمبر فور سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جناب ٹھیک ہے جی سورسز آف بزنس فائننس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی کسی بھی گھر کی کسی بھی کاروبار کی بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے بھائی آج کے دور میں پیسہ ہوگا تو معاملات بند پائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ چپٹر ہے جی کہ ایک بزنس کو چلانے کے لیے جو پیسہ ہے وہ کہاں سے آ سکتا ہے کہاں سے آئے گا سورس آف انکم کیا ہے جی آپ کی یعنی کہ آپ کو جو ڈیلی معاملات چلانے کے لیے گھر کے جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں سے آتا ہے تو سیم وہی اگزیمپل آپ لے کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سورسز آف بزنس فائننس کاروبار کو چلانے کے لیے وہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آئے گا ٹھیک ہے جی تو اس کی طرف یہ جو میں نے نوٹ کیا ہوا ہے بعد میں آتے ہیں یہ تھوڑا سن سٹول ڈاؤن میں کرتا ہوں پھر یہ کونس اپتا آئے گا تو اس لیے میں نے اس کو پہلے لکھ لیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں فائننشل منیجمنٹ کی فائننشل منیجمنٹ منیج کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے اس کام کو کس طریقے سے منیج کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے جو ہے وہ ایک مہینہ آپ کے پاس پرپ لیو کا ہے آپ نے اس میں اپنے سلیبس کو کس طریقے سے منیج کرنا ہے یعنی کہ منیج کرنے سے کیا مراد ہے کس طریقے سے آپ نے یہ پلان کرنا ہے کہ بھائی کتنے دنوں میں میں کون کون سا چپٹر تیار کروں کہ میرا سلیبس بیس دنوں میں یا پچیس دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم آپ منیج کر رہے ہیں اس کام کو کس طریقے سے منیج کر رہے ہیں اچھے طریقے سے یا بڑے طریقے سے وہ بات کی بات ہے تو فائننس کو منیج کرنے سے کیا مراد ہے کہ بھائی وہ پیسہ اس جگہ پر آپ نے لگانا ہے اس سارے پروسس کو کیا کہیں گے فائننشیل منیجمنٹ فائننشیل منیجمنٹ is the art and science of managing a company's funds so that it can meet its goals and objectives ظاہری سی بات ہے پارٹنرز جو بھی پیسہ کمپنی کے اندر لے کے آ رہے ہوں گے چاہے وہ لون کی صورت میں آپ ڈیبینچرز ایشو کر کے جو ہے نا وہ لے رہے ہوں ٹھیک ہے جی یا ویسے ہی پارٹنرز جو ہیں وہ پیسہ گھر سے لے کے آ رہے ہوں کاروبار کے اندر چاہے آپ نے شیئرز ایشو کر کے پیسہ جو ہے وہ اکٹھا دیا ہو جیسا کہ آپ پہلے تین چپٹرز کے اندر پڑ چکے ہیں تو اب سارے پیسے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کاروبار کو چلانا ہوتا ہے کاروبار کو چلا کے آپ کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ پروفیٹرن کریں گے ٹھیک ہے جی فائنینشل مینجمنٹ کے آرٹ اینڈ سائنس آف مینجنگ کا کمپنیز پارٹ اس کو انڈر لائن کر لیجئے دا سائنس پارٹ اب وہ اس کا بتا رہے ہیں دا سائنس پارٹ بلانگس ٹو اینلائزنگ ڈیٹا اینڈ کیش فلوز وہ کہتا ہے جی کہ فائنینشل مینجمنٹ کا جس اس نے کہا ہے کہ یہ آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے ٹھیک ہے جی نارمل دیکھنے میں تو یہ بڑا عام کامن سا لفظ ہے ٹھیک ہے جی تو اکثر ہم کہہ دیتے ہیں اس کے پیچھے سائنس یہ ہے تو فائنینشل مینجمنٹ کے پیچھے جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ انیلائز کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا کو انیلائز کرنا ڈیٹا کو کیا مراد ہے کہ جو بھی آپ نے بجٹ بنایا ہوا ہے کیا اس کے ایکارڈنگ ہمیں کوئی فائدے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بینیفٹس اور اس کی کنسیکوینس یعنی کہ ایڈوانٹیجز ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے اور کیش فلوز کیا ہے جناب کیش فلو ہو گیا کہ کیا ہم لگا رہے ہیں کس طریقے سے مثال کے طور پر اب ایک آپ نے خرید لیا ایسٹ خرید لیا مثال کے طور پر کوئی ایک مشینری خرید لی تو وہ آئی جی پانچ لاکھ روپے کی تو وہ کیا ہو گیا وہ ایک کیش فلو ہے لیکن کیش فلو کس سینس میں کہ آؤٹ فلو ہو گیا آپ کے پاس سے پیسہ چلا گیا ٹھیک ہے جی اس مشین سے جو ہے نا وہ آپ یہ کرتے ہیں جی کہ پیزے بنا کے سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ لوگ پیزہ بنا کے سیل کرتے ہیں تو اب ایک پیزہ جو ہے نا وہ ہزار روپے کا بکھ رہا ہے تو وہ جو ایک پیزہ جب بکے گا تو ہزار روپے آپ کے پاس آئے گا تو یہ بھی ایک کیش فلو ہے لیکن اب آؤٹ فلو کی بجائے کیا ہے ان فلو ہے ٹھیک ہو گیا جی تو سائنس پارٹ کیا بتاتا ہے انالائزنگ ڈیٹا ٹھیک ہے جی ڈیٹا کا تجزیہ کرنا یعنی کہ جو بجٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور کیش فلوز یعنی کہ آؤٹ فلو ان فلو بغیرہ کتنا پیسہ جا رہا ہے کتنا پیسہ آ رہا ہے The art part belongs to optimum use of resources The art part کیا بتاتا ہے یہ آپ کا ایک فن ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ کس طریقے سے لے سکتے ہو جو پیسہ آپ کے پاس ہے جو resources آپ کے پاس ہیں ان سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ کس طریقے سے لے سکتے ہو یعنی کہ آپ دس روپے لگا کے اس سے دو روپے کما سکتے ہو یہ آپ کے اپنے دماغ کے اوپر ہے آپ کے اپنے فن کے اوپر ہے کہ آپ کتنے competent ہو کتنے چلاک ہو کتنے skillful ہو یا آپ دس روپے لگا کے اس کے اوپر چھے روپے کما رہے ہو یہ آپ کے اپنے اوپر depend ہے All business decisions have financial consequences ظاہری سی بات ہے جو بھی آپ کوئی نہ کوئی decision کرتے ہیں کاروبار کے اندر تو فائدے کے ساتھ ساتھ اس میں نقصان کا بھی خدشہ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ یہی decision کیا جی کہ ہم پیزا جو ہے نا وہ بنا کے ملچیں گے لیکن آپ کا وہ کاروبار نہیں چل سکا تو آپ نے یہ decision تو لے لیا ٹھیک ہے جی لیکن وہ کاروبار نہیں چل سکا چل سکا تو پھر اس میں آپ کو نقصان ہونے کا خدشہ بھی ہے تو کوئی کاروبار تمام جو کاروباری فیصلے ہوتے ہیں ان میں consequences بھی ہوتے ہیں یعنی کہ disadvantages بھی ساتھ ساتھ ہیں فائدہ نقصان دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں managers in all departments must work closely with finance personal وہ کہتا ہے جی کہ تمام جو departments ہوتے ہیں ایک company کے HR department advertisement والے یا دوسرے چوتھے تو سب کے managers کو چاہیے کہ جو جتنا ان کو finance alert کیا جاتا ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کی اکلمندی سے استعمال کرنا چاہیے if you are sales representative for example the company's credit and collection policies will affect your ability to make sales ٹھیک ہے جی وہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ sales representative ہیں sales representative سے مراد ہے کہ یہ جو companies کے نمائندگان ہوتے ہیں جو retail والوں کو یہ آپ کی کریانے والی دکانوں پر آپ نے دیکھا ہوگا پتی وغیرہ یا سرف وغیرہ یا ایسی چیزوں کی advertise کر رہے ہوتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے سے سمال لیں تو پھر mostly جو business ہے اس میں پھر ادھار بھی چلتا ہے تو وہ کہتے ٹھیک ہے جی کہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ ہم سے سمان رکھ لیں ٹھیک ہے جی اتنے کا سمان لیں تو آپ اس طریقے سے کریں کہ ہر پندرہ دن کے بعد ہمیں اتنے ہزار پہ دے دیا کریں ان کا ultimate مقصد یہ ہوتا ہے جناب کہ چلو ہمارا سمان بک رہا ہے کوئی نہیں net cash کی بجائے جو ہے وہ ہمیں پندرہ دن کے بعد یا بیس دن کے بعد پیسے آ جائیں گے پیسے تو آخر نکل ہی آنے ہیں لیکن گہک پکا ہو جاتا ہے اب companies credit and collection policies credit اب ظاہری سی بات ہے آسان الفاظ میں اگر میں آپ سے بات کروں تو آپ سمان دکان والے کو دے رہے ہیں ادھار پہ ٹھیک ہے اور دکان والا آپ سے سمان لے رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ لینے والے ہیں دکاندار دینے والا ہے یعنی پیسوں کی سنس میں بات کریں فیوچر میں دکان والے نے آپ کے پیسے دینے ہیں آپ نے لینے ہیں جنہوں نے اکاؤنٹنگ نہیں بھی پڑی تو بھائی جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں ادھار دی ہوئی چیزوں کا جو cash آپ نے بعد میں receive کرنا ہوتا ہے آپ نے لینے ہوتے ہیں لینے والے کو کیا کہتے ہیں creditor ٹھیک ہے اور دینے والے کو کیا کہتے ہیں debtor ٹھیک ہے جی جس نے پیسے لینے ہیں وہ creditor جس نے پیسے دینے ہیں وہ debtor تو company کی credit policy کیا ہے company کیوں کہ سمان پروائیڈ کر رہی ہے تو company کی credit and collection policy credit policy ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ 15 days کے بعد ٹھیک ہے جی وہ ہم نے دکان والوں سے جن کو سمان دیا ہوا ہے ان سے پیسے وصول لیں ہیں اور collection policy کہ ہم نے buy check لینے ہیں cash لینے ہیں یعنی کہ 15 دن کے بعد ہم نے دکان والوں سے پیسے لینے ہیں آپ کی ability کو affect کرتا ہے ہاں ہوتا ہوں اس لیے ہے کہ اگر آپ کو کہتے ہیں نہیں ہم ادھار پر نہیں دیتے ہیں یہ تھوڑے دن کے ادھار پر دے رہے ہیں تو sometimes کچھ کرواری حضرات جو ہیں وہ لینے سے پھر قطراتے ہیں لیکن جب آپ تھوڑی relaxation flexibility کرتے ہیں credit policy کی اندر کہ چلو یار پہ پانچ دن کی بجائے 20 دن کے بعد 15 دن کے بعد دے دینا تو پھر mostly وہ لوگ آپ سے چیز خریدنے اچھا جی اب جو ہے IT department کا جو head ہے اس نے company کو ایک request یا لکھ کے بھیج دیا کہ ہمیں اتنے laptops چاہیے تو اس کے لیے پھر head of IT department کو پہلے یہ وفر والی management کو justify کرنا ہوگا کہ کہ کہاں کہاں پہ یہ استعمال ہونے ہیں کیا ان کی کیا ضرورت ہے کس مقصد کے لیے استعمال ہونے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو لیٹاوپ دینے ہیں اور کس کی سو پوزیشن کے لوگوں کو دینے ہیں therefore all stakeholders directly are indirectly are part of financial management of a company ہاں stakeholders آپ لوگ پہلے بھی جانتے ہیں کون ہوتے ہیں employees ہوتے ہیں customers ہوتے ہیں shareholders ہوتے ہیں ہیں ان کو بھی خبر ہوتی ہے تو سارے ڈریکلی یا انڈریکلی part تو ہوتے ہیں financial management کا کہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جس نے پیسہ لگایا اس نے نگاہ تو رکھ نہیں ہے it is just not a responsibility of finance department وہ کہتا ہے کہ صرف یہ finance والوں کی جمہداری نہیں ہے سارے لوگوں کی اس پہ نظر ہو کسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ صحیح لگ رہا ہے یا نہیں knowledge of accounting and finance plays a critical part in understanding the concept of financial management اکو کہتا کہ جس کو یعنی کہ accounting اور finance کا علم ہو گا وہ اس میں financial management میں اہم کردار عطا کر سکتا ہے companies financial statements such as balance sheet income statement and cash flow statements are key source of information for financial management underline it please اچھا ایک آپ کو حسان الفاظ میں بات بتاؤ کہ آپ introduction to accounting اگر پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو financial statement سے مراد کبھی بھی جو ہے نا آپ لوگ balance sheet نہ لی جائیں financial statement سے مراد اس کے اندر balance sheet بھی ہوتی ہے income statement بھی ہوتی ہے statement of cash flow بھی ہوتی ہے statement of changes in equity بھی ہوتی ہے آپ next آ کے دیکھیں گے یا ہو سکتا ہا بلکہ introduction to accounting کے لیول پہ نہیں ہوگا اس کے اندر notes ہوتے ہیں یا ڈسکلوئیرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں financial statement لیکن چونکہ آپ لوگ basic level پہ پڑھ رہے ہوں گے تو financial statement سے آپ مراد یہ لے رہے ہوں ٹھیک ہے جی اچھا وہ کہتا ہے جی کہ company کی financial statement میں یہ چیزیں آتی ہیں balance sheet income statement cash flow statement اور key resource اس کو underline کرنی پوچھ سکتا ہے وہ professional accountants سب کو تیار کرتے ہیں یعنی balance sheet کو income statement کو cash flow کو financial managers focus on financial planning and cash flow management financial managers کس ٹھیک ہے جی کہاں پیسہ آئے گا کہاں جائے گا اب میں آسان آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح بنتی ہے ٹھیک ہے جی ملین لکھ لیں چلیں جناب سب سے پہلے ہوتا ہے company کا نام ٹھیک ہے جی اس کے بعد statement of financial position اگر بیلنس شیٹ بنا رہے ہیں یا بیلنس شیٹ جسے کہتے ہیں یا income statement جس کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ cash flow statement پھر اس کے بعد ہوتی ہے بیلنس شیٹ ہمیشہ ہمیشہ as on ہوتی ہے آج تک کے لیے جو income statement ہوتی ہے وہ فاردی year ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو balance ویٹ ہے اس کے اندر ہوتے ہیں assets equity liabilities assets کیا ہوتے ہیں جو چیزیں آپ کو فائدہ دیتے ہیں equity کیا ہوتی ہے اتان الفاظ میں اگر بتاؤ تو بھائی مالک جو business میں لاتا ہے share capital share premium revaluation surplus وغیرہ وغیرہ لم بھی جوڑی باتیں ہیں passage of timing fvr1 fvr2 آپ سمجھ جائیں گے ایسیٹس پر ہوتے نون current اور current نون current کیا ہوتے ہیں جو بارہ منت سے زیادہ آپ کے پاس رہیں گے اور current ہوتے ہیں جو بارہ ماہ یا اس سے کم دورانی کے لیے آپ کو فائدہ دیں گے اس کے بعد یہ آجاتے نون ہم building کو رکھتے ہیں ہم گاڑی بغیرہ لیتے ہیں اس کو رکھتے ہیں current کے اندر inventory آجاتی ہیں debtors آجاتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے ان کو جو آجاتا ہے جو بھی جواب ہوتا ہے ان کا اس کے بعد اپنے ایکویٹی اور liابلیٹیز ایکویٹی میں share capital آجاتا ہے capital اور ڈرائنز ڈرائنز بھی آپ دیکھ لیں گے انٹرو میں پڑھ لیں گے ڈرائنز ہوتا ہے جب مالک اپنے use کے لئے business سے پیسہ نکالتا ہے پھر آجاتی liابلیٹیز non-crunt liابلیٹیز اور current liابلیٹیز یعنی کہ جو آپ نے پیسہ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو sources of finances and the use of finances are summarized تو جو میں اوپر آپ کو بنا کے دکھائیے ہے جی کمپنی کا نام ہوگا اس نے balance sheet لکھی یا date لکھی سب سے پھر assets short term which are convertible into cash within one year یعنی کہ 12 ماہ یا اس سے کم non current assets long term ہوتے ہیں اس کو یعنی کہ یہ more than 12 months جو ہے نا وہ benefit دے رہے ہوں گے اس کے بعد جو ہے و equity or liabilities ہیں چھئی کہ current liabilities short term ہوتی obligations due within one year obligations ذمہ داری جو آپ نے ادا کرنی ہے آپ پہ liability ہے یعنی کہ دین دار ہیں آپ within one year اور non current liability کیا ہوتی ہے obligations due within one year اب یعنی کہ 12 ماہ سے زیادہ time گزرنے کے بعد بھی آپ پہ واجب الادا ہوں گے shareholders equity including capital and return earning capital ہوتی ہے آسان الفاظ میں مالکان جو پیسہ لاتے ہیں کاروبار چلانے کے لیے اپنے گھر سے return earnings ہوتے ہیں اس کے اندر profits آتے ہیں ٹھیک ہے شیئرز پہ جو profit آ رہا ہوتا ہے revaluation surplus ہوتا ہے وہ بہت لمبی چوڑی detail ہے بحث کی وہ یہاں پہ کرنے بیٹھ جاؤ تو وہ بہت ساری چیزیں ابھی آپ پڑھیں گے تھوڑا سا حسلہ کریں an important aspect of financial management is the choice of financing methods for a company's assets company's use a variety of sources of finance and the aim should be to achieve an efficient capital structure that provides a suitable balance between short-term and long-term funding availability of adequate cash for day-to-day expenses a suitable balance between equity funds raised through sale of ownership and business and from debt in the long-term capital structure oh zahir is hi baat have been in intro in inventory ies 2 you have been there you have waited average and evco and waited average and evco and evco and evco and evco use so these things are used in depreciation and straight line method use یوز کر رہے ہیں یا ڈیو ڈیوی میتھڈ یوز کر رہے ہیں اگر ڈیپریسییشن آئیے سکسٹین آف پڑ چکے ہیں تو یعنی کہ وہ کمپنی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہتی ہے کون سی پالیسی کون سے رولز کون سے میتھڈز کو فالو کرنا چاہتی ہے اگر کمپنی کو لگتا ہے کہ وہ فائفو فرسٹ ان فرسٹ آوٹ والے کو یوز کر کے زیادہ بہتر طریقے سے ارم کر سکتی ہے تو وہ اس کو یوز کرے گا اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ ویٹڈ ایوریج یعنی کہ ایوریج والے سنیریوں کو یوز کرنا چاہتی ہے تو اس میں زیادہ فائدہ تو وہ اس کو یوز کر سکتی ہے مطلب بیلنس یہ ہوتا ہے کہ جو شورٹ ٹم تھوڑے ٹائم کے لیے بارہ ماہ یا اسے کم کے لیے اور لانگ ٹم بارہ ماہ سے زیادہ یعنی کہ جو فنڈنگ ہیں ان کو میں بیلنس رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ایڈی کوئٹ یعنی کہ کافی کیش ہونا چاہیے دیلی بیسز کے جو آپ نے کام کرنے ہیں ان کے لیے اور سوٹیبل بیلنس ہونا چاہیے ظاہر اسی بات ہے جو آپ پیسہ شیئرز وغیرہ بیچ کے کمار حاصل کر رہے ہیں یا مالکان لیے کیا ہیں تو ان میں ایک بیلنس رہنا چاہیے تاکہ باوقت ضرورت کام آسکے اس کے بعد ہے جی رول آف آف فائننشل مینجر ان ٹوڈیز فاسٹ پیسٹ گلوبل اکانومی یعنی کہ جس طریقے سے زمانہ ترقی کر رہے ہو گئتا ہے مینجنگ کا کمپنیز فائننس is more complex than ever ظاہری سی بات ہے کیش کو مینج کرنا کہ آپ نے کہاں پہ کیش لگانا ہے کہاں سے کیش آنا ہے اس کا پروپر آپ نے ریکارڈ مینٹین لکھنا ہوتا ہے کیونکہ at the end of year or as on year آپ کی فائننشل سٹیٹمنٹس بن رہی ہوتی ہیں فائننشل سٹیٹمنٹس بنیں گی پھر ان کا آڈٹ ہوتا ہے بقاعدہ تو بڑی کمپنیز میں یہ سارا کچھ پبلک بھی ہو رہا ہوتا ہے پر فائننشل مینجرز آرہ تھوڑو کمانڈ آف ٹرادیشنل فائننس ایکٹیوٹیز فائننشل پلاننگ انویسٹنگ منی آرہیزنگ فانڈس is only part of job آہا کامٹنس کا کام ہی ظاہری سی بات ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے جو ہے نا وہ پلان کرنا ہے کہاں لگانا ہے کہاں لگ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے فائننشل مینجرز آرہ مور دین آہ نمبر کرنچرز آہ نمبر کرنچرز کو آپ ایک آسان الفاظ میں آہ سمجھ لیں کہ ایک چیز کو آپ لوگ جو ہے نا وہ آہ سمجھنے کے یا کھانے کیا دی ہیں تو وہ کہتا ہے فائننشل مینجرز کے لیے تو وہ چیزیں دیکھتے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک چل رہا ہے نظام یا نہیں ٹھیک ہے جی as part of the top management team cfo ہوتا ہے جی accounts والوں میں cfo ٹھیک ہے جی mostly یہ جو لوگ qualified chartered accountants ہوتے ہیں جن کو تھوڑا time ہو چکا ہوتا ہے پانی دس سال وہ دیکھا ہوگا آپ نے cfo وغیرہ ٹھیک ہے جی تو ان کو ان کا designation پھر ہوتا ہے companies کے اندر cfo کے طور پر achieve financial officers need a broad understanding of their companies business and industry as well as leadership ability and creativity تو باقی کے اتنے بھی accountants ہوتے ہیں even کہ you can say the fresh qualified chartered accountants also work under the supervision of cfo اس کے بعد ہے جی وہ کہتا ہے cfo جو ہے نا وہ company کے business کو بہت گہ رہے تریکی کیونکہ on the basis of experience جو ہے یہ cas یہ پرموٹ ہوتے ہیں cfo یہ کوئی starting میں ہی آپ کو cfo نہیں لگا دیا جاتا ca کرنے کے بعد ان کا experience ہوتا ہے یعنی جو ہے اسی بات پیسے آئے اور also suggest the most appropriate way to finance the project raise the funds and then monitor the projects implementation and operation اب دیکھیں جی with the passage of time آپ یعنی کہ ca بن کے with the passage of time آپ experience ہو جائے گا 2-4 سال 5-7 اس کے بعد آپ کو بھی ایک اچھا اندازہ ہو جائے گا کہ company کو کب کام start کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ کب یہ کام start کرنے کا فائدہ ہوگا اور کب start کرنے سے نقصان ہوگا تو پھر آپ مالکان کو بہترین suggestion دے سکیں گے کہ ہاں بھائی یہ والا کام آپ اس time پہ start کریں اور اس time پہ start نہ کریں تو یہ ہی وہ اس کے اندر بتا رہا ہے جی کہ منیجر کو یعنی کہ اتنا experience ہو جاتا ہے study کر یا ویسے تجربے کہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کب اتنا پیسہ ہے اور کیا ہمیں فائدہ دے گا یہ کام start کرنا یا نہیں فائدہ دے گا اس کے بعد ہے جی ریسک ریٹرن ٹریڈ آف تو انشور آپٹیمم یوز اف کمپنی ریسورس which means that higher ریسک the greater the return that is required آسان الفاظ میں اس کو انڈر لائن کر لیجئے کہ جتنا زیادہ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ جتنا زیادہ آپ ریسک لیں گے higher the risk ٹھیک ہے جی گریٹر the return ٹھیک ہے جتنا آپ ریسک لیں گے پھر پروفٹ یا loss وہ آپ کا مقدر there are many factors which may result in a potential risk such as changing pattern of market demand آپ نے ایک ڈیزائن کی چیز بنائی ٹھیک ہے جی لیکن مارکیٹ میں لوگ کچھ اور پسند کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے آپ اگر آپ کو وہ چیز مارکیٹ میں لانچ کرنی پڑتی ہے جس کو عوام پسند کرتی دوں ٹھیک ہے جی تو اب آسان الفاظ میں اگر میں مثال دوں اب میں یہ ایڈوکیشن کے اوپر لیکچر بنا رہا ہوں سی اے کے اوپر تو یہ عوام کا انٹرسٹ نہیں ہے آج اگر میں یوٹیوب کے اوپر گانے اپلوڈ کرنا جو بیوز ہوتے ہیں وہ خاص ساتھ زیادہ نہیں ہوتے کیونکہ عوام کا رجحان اس طرف نہیں ہے مارکیٹ میں پھر مارکیٹ کا اگر آپ کا ذہن کلیر کرنے کے لئے مارکیٹ میں پھر ہوتا یہ ہے بھائی جان کے جس چیز کا ایک ٹرنڈ ہے مثال کے طور پہ آج اگر ٹرنڈ ہے جی کہ اس طرح کے شوز چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی لیسز والے یا تسموں کے بغیر شوز چل رہے ہیں اب تسموں کا رواج ختم ہو گیا تو آپ تسموں والے شوز لانچ کر دیں گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جس طرح کا دیزائن ٹرنڈ عوام پسند کرتی ہے تو اس طرح کی چیز اگر لانچ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اچھا جی تو کون کون سے فیکٹرز ہیں جی چینجنگ پیٹرن آف مارکیٹ ڈیمانڈ عوام کیا طلب کر رہی ہے اینڈرس ریٹ اب آپ نے دیکھا ہوگا بینکس جو آفر کر رہے ہم سے گاڑی لیں اتنے پرسنٹ پہ ٹھیک ہے جی مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے جی بارہ پرسنٹ اور اچ بی ال کہتا ہے جی ہم سے جو پاس تو عوام جائے گی اور مارکیٹ میں بارہ پرسنٹ چل رہا تو پاگل نہیں ہے کہ جو اچ بی ال سے جا کے اس طرح کا کونٹریکٹ کرے گا یا اس چیز لے گا جنرل اکنومک ان مارکیٹ کنڈیشنز یعنی کہ حالات کے مطابق حالات کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے آپ وہ کام کریں تو زیادہ بہتر فائدہ مند ہوگا سینریو انالیس بیس ریٹرن ٹریڈ آف اس کا آسان الفاظ میں جو لبے لباب ہے چیز یہ ہے کہ پہلے سیمپل بیس پہ اس چیز پہ کام کر دیکھ لیں کیا یہ آپ کو فائدہ دے گا یا نہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کی ایکٹیوٹی یز کیا ہیں کی ایکٹیوٹی اس کی چی اس لائن پہ زیادہ گھبرانے کی یا تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بہت امپورٹن نہیں ٹھیک ہے میں اس کو اتنا ٹائم نہیں دیا ٹھیک ہے جی سیمپل بیس پہ چھوٹے بلکل چھوٹے پیمانے پہ کر کے دیکھنے کام آ تا کہ اگر جو ہے طرف جائیں کی میں ایکٹیویٹیز آف فائننشل مینیجر جو ہیں وہ فائننشل پلاننگ پریپیرنگ دی فائننشل پلان فر پروجیکس ریونی فائننشل پلان یعنی دس روپے کو خریدنے پہ لگانے ہے دس روپے برگر خریدنے پہ لگانے ہے دس روپے کی بریانی لینی ہے اس 40 روپے اس طریقے سے ہم نے لگانے ہیں تاکہ ہمیں جو کس لیے یہ سارا پلان کرنا ہے جی کہ ہمیں کاروبار سے فائدہ ہو سکے اس کے بعد خرچہ کہاں کرنا ہے کس مہینے میں کتنے پیسے لگانے ہیں سب سے آسان بات بتاؤ سب سے آسان بات آپ لوگ ہوسٹل میں رہ رہے ہیں آپ نے اپنا بجٹ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے کب کب کس کس ہفتے میں کتنے کتنے خرچ کرنے ہیں اور کن کن چیزوں پہ کرنے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ مارکٹ 40 روپے کے 50 روپے لگ تو لاؤس ہو گیا نہیں ایسا نہیں سنیریو بھائی آپ کو لیٹس پوز آتا ہے جی 30 ہزار روپے آتا ہیں مہینے کا ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کرایا دینا ہے باقی آپ کے پاس رہ گیا جی پندرہ ہزار روپے آپ کو پتہ ہے جی کہ آپ نے ڈیلی کا 500 روپے خرچ فانس in projects and securities that provide high returns ٹھیک ہے جی کہ companies کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ان جگوں پہ پیسہ لگانا ہے جہاں سے زیادہ فائدہ ہو فائنس اپتین ٹائم لی فنڈنگ فال الی ارگنیزیشن اپریشن ان 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 سیکن بیس بیلنس بیلنس اس طریقے سے نظام کو چلایا جاتا ہے کہ ہر چیز بیلنس کے اندر رہے سورس آف فائننس کیا ہے بیسیکلی دو طرح ہے جی ڈیٹ کیپیٹل جو ہوتا ہے اس کا میں پہلے آپ بتا دیتا ہوں ڈیٹ کیپیٹل ہوتا ہے آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے لوگوں کو لوگ ہمیں پیسے دیتے ہیں پھر ہم ہم دی 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 جو باپسی وہ دے کہ تو پھر اپنے پیسے ہم سے لے لیتے ہیں پھر ہم پیسے کو انیویسٹ کرے کہ اپنا کاروبار چلا رہے ہوتا ہے ہم آپ کو پتا ہے کہ وہ انٹرسٹ پی کر رہے ہوتے ہیں جسے کمپنی پھر انٹرسٹ ایکسپینس کے طور پر ریکارڈ کرتی ہے اور ایکویٹی کیپٹل کیا ہوتا ہے ایکویٹی کیپٹل وہ ہوتا ہے کہ جو مالکان کاروبار کے جو ہیں وہ پیسہ گھر سے لاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے نیکسٹ لیکچر میں سورسز آف فائننس تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ کور کریں گے کہ دیکھیں کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا نقصانات ہیں تینکیو ویری مچ یا اللہ حافظ السلام علیکم